ماشیل حزیب پراچہ صاحب آج ہمیں یہ موقع دینے کا کہ ہم آج پوری دنیا کے سامنے سرفقر سے بلند کر کے کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس ہمارے دفاع کے لیے ہماری نگہبانی کے لیے پاک فضائیہ موجود ہے ستائیس فروری کا سورج جہاں کامیابی کی نوید لے کر تلو ہوا وہی ریڈارز کوک پر موجود کنٹرولرز نے شاہینوں کی آنکھیں بن کر دشمن پر کاری ضرب لگائی اس رودات کو سنانے کے لیے دعوت دینا چاہوں گا ستارہ بسالت پانے والے گروپ کیپٹن رانا الیاس کو سر آپ ائر ڈیفنس کنٹرولر ہیں ستائیس فروری کو جب اندیا اتنی بہو کھلاہٹ کا شکار ہو گیا تھا کہ اس نے اپنا ائی تیارہ مار گی رہا تھا تو یہ آپ اپنی نگہوں سے سب کچھ ہوتا ہوا دیکھ رہے تھے کچھ ان لمحات کا بھی ذکر کیجئے گا جی بالکل ہم وہ لمحات دیکھ بھی رہے تھے اپنے تردار سپوپ پہ اور انجوائی بھی کر رہے تھے انڈین ائر فورس میں اس وقت جو پینک اور جو فوق اف وار تھی اور ایکشن which was so swift and which was so comprehensive that they thought that ہم نے ان کے ائر بیسز پر حملہ کر دیا ہے اور اسی بہو کلاہٹ میں جو ان کا اپنا ہی لیکوپٹر آ رہا تھا اسے پاکستان ائر فورس کا جہاز سمجھ کے انہوں نے اپنے ہی سرپس ٹو ائر مزائل سے اس ہی لیکوپٹر کو سردگر کے قریب تباہ کر دیا خدا کی قسم اگر دسپلم رولز آف انگیجمنٹ اور پروفیشنلزم ہمیں نہ پڑھایا ہوتا ہمیں نہ سکھایا ہوتا اس دن دو کلیرنسز گئیں اور دو جہاز شوٹ ہوئے اگر ہمیں اجازت ملتی تو نو کلیرنسز جاتی اور ریزرڈ انشاءاللہ نوج حاضر کا اور جو اس کنکرولر نے اپنے فارمیشن میمبر کو لوس کرنے کے بعد ایوارڈ لیا اس پر میں صرف اتنا کہوں گا اے تائر اللہ ہوتی اس رسک سے موت اچھی جس رسک سے آتی ہو پرواز میں گوتا ہی خواتین و حضرات گروپٹ کیپٹن رانہ علیہ صاحب موسیقی شکریہ موسیقی شکریہ شکریہ جزیز موسیقی